شریعتِ متحرہ پہ آپ کا جتنا عمل تھا جتنا آپ کا عمل تھا حیران کن حیران کن بہت سے علماء اور مشائق آپ سے یہ فیض حاصل کرتے ہیں اور روحانی طور پر تو دستگیری خیر اب بھی جاری ہے اور آپ حالتِ بیماری میں ہوتے تھے ہسپتال میں ہوتے تھے اس وقت بھی آپ نمازیں نہیں چھوڑتے تھے اس وقت بھی آپ نمازیں نہیں چھوڑتے سوچیں یار ہم لوگ جو اپنے آپ کو ہم ان سے منصوب کرتے ہیں ان پیارے بندوں سے اللہ کے عظیم بندوں سے خواہ کوئی چشتی ہے سوہروردی ہے نظامی ہے نقشبندی ہے قادری ہے جو ہے دنیا کے سارے سلاسل یار ان بزرگوں کی باتیں تو پڑھ کے دیکھو ان کے احوال تو دیکھو نام ہر وقت ان کے لیتا ہو اور نماز بڑھتا نہ ہو کتنی شرمندگی کی بات ہے نام ان کا لینا جو حالت بیماری میں بھی نماز نہیں چھوڑتے لوگ خوشیوں میں نماز چھوڑ دیتے ہو یار آج خوشی کا دن بس پتہ نہیں چلا جی نماز کا وقت گزر گیا جی بات اور شادی تھی جی پتہ نہیں لگا بس یار آج تو غمی تھی پتہ نہیں لگا بیماری ہے یار بیماری میں تو ویسے ہی قضاء ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں تو یار یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں جو ہر حالت میں سرکار کی طبیعتی دن ہی ناساز ہوتی علامہ صاحب سرکار کی طبیعتی دن ہی ناساز ہوتی آپ جب نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں نماز جمعہ کے لیے تشریف لاتے ہیں تو آپ سے کھڑے نہیں ہوا جاتا تھا پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں پھر آخر پر آپ کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور آپ پھر تشریف لیاتے ہیں پھر کئی بار عرض بھی کی کہ حضور آپ کرسی رکھ لیں آپ فرماتے کہ چلو کوئی بات نہیں جب تک کام چل رہا ہے بس چل رہے ضرورت پڑی تو رکھ لیں گے ضرورت پڑی تو رکھ لیں گے لیکن ابھی نہیں تو ہم حیران ہو جاتے کہ یار ابھی بھی نہیں یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے لوگوں نے کہا ان کو تو نماز بھی نہیں آتی ہوگی تو آپ کا معمول یہ تھا بہت ہی شریعت متحرہ کی پابندی فرماتے ہیں اور جو جس کو شریعت کا مغز مل جاتا ہے نا بس اسے ہی طریقت کہتے ہیں سبحانہ اللہ کریم ہمیں ان پیارے بندوں کے صدقے ہر طرح سے خیر و آفیت اتا فرمائے بہترور خیرت اتا فرمائے موسیقی